اسلام علیکم آج کا جو ٹاپک ہے جس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ تھوڑا سا ڈراب شپنگ کو لے کے میں الیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وات ڈراب شپنگ اور ڈراب شپنگ ہے کیا اکسل لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وات ڈراب شپنگ موڈل اور ہم اس کو کس طریقے سے ہم ڈراب شپنگ کو لے کے چل سکتے ہیں اس میں بہت سائے لوگوں نے ڈیفرنٹ موڈلز بنائی ہوئے ہیں کوئی آنلین آبیٹراج کہتا ہے کوئی ریٹیل آبیٹراج کہتا ہے کوئی ڈیفرنٹ ایکسلی اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا ہوں ڈراب شپنگ کا جو کانسپٹ ہے اس کے مطابق ایمازون ایک مارکٹ پلیس ہے ایک مارکٹ پلیس اسے کہتے ہیں جس میں سیلرز اویلیبر ہیں اور بائرز اویلیبر ہیں سیلرز اپنی پروڈک کو لسٹ کرتے ہیں بائرز اس پروڈک کو خریدتے ہیں تو ایمازون اس وقت وہ دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ پلیس ہے لائک کے دنیا کی سب سے بڑے زیادہ سیلرز وہاں پر ہیں اور سب سے زیادہ بائرز بھی وہاں پر ہیں اپروکسیمیٹلی تقریباً 40 سے 45 پرسنٹ جو ٹوٹل ہماری پاپولیشن ہے اس کا 40 سے 45 پرسنٹ لوگ ایمازون کو وزٹ کرتے ہیں لائک یہ کہا جائے کہ تقریباً 3.7 بلین کے قریب وزرز ہیں پر منت ایمازون کے اوپر اب ہوتا یہ ہے کہ ایمازون کے اوپر ایک پروڈک میں نے سیل کرنی ہے تو میں اس پروڈک کو لسٹ کروں گا اور میں اس پروڈک کو سیل کرنا شروع کروں گا اب ایمازون کے اوپر تقریباً ساڑھے تین سو میلین سے زیادہ پروڈکس لسٹڈ ہیں اب اگر میں لسٹنگ خود سے کریئٹ کر رہا ہوں میں ایک نیو پروڈک لسٹ کر رہا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں جی میں اس پروڈک کو خود ایک برینڈ بنانا چاہتا ہوں میرے برینڈ کا نام ABC ہے اور میں اس پروڈک کو سیل کر رہا ہوں دوسری طرف یہ آتا ہے کہ وہ ABC برینڈ آلڈی ایمازون کے اوپر لسٹڈ ہے میں اس کو صرف اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں بھی اس برینڈ کو سیل کروں تو ایکچولی جو ہے وی آر ری سیلرز آن ایمازون ہم ایمازون کے اوپر ایزا ری سیلر اپنی ایکٹیوٹیز کو پرفارم کرتے ہیں اب ری سیلر کا مطلب یہ ہے کہ جو برینڈ جو پروڈکٹ آلڈی ایمازون پر لسٹڈ ہے جس کی اسٹیبلشٹ سیلز ہیں جس کی آلڈی اسٹیبلشٹ سیلز سیلز ہیٹری اویلیبل ہے ہم اس کو ری سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس کو میں تھوڑا سا اور الیابوریٹ کروں تو ڈراؤپ شپنگ کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی ڈراؤپ شپر کو فائنڈ کرتے ہیں ڈراؤپ شپر وہ ہے جو ہمارے بحاف پر جو ایمازون ری سیلر کے بحاف پر آرڈرز کو فلفل کرتا ہے اور وہ ایسا ڈراؤپ شپر اپنی ایکٹیوٹیز کو پرفارم کرتا ہے کہ وہ پروڈکٹ کو ڈلیور کرتا ہے ہمارے کسٹمرز تک ہمارے بحاف پر ہمارے آرڈر کو فلفل کر رہا ہے تو جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سپلائر ہمارے لیے ڈراؤپ شپر ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس میں کیا ہوئے ہم لوگ ایسا ری سیلرز ہم ایمازون کے اوپر سیل کرتے ہیں پروڈکٹس کو اور ہم کسی سپلائر کو کے ساتھ کونٹریک کرتے ہیں کچھ سپلائر دیکھتے ہیں جو ہمارے بحاف پر پروڈکٹس کو ڈلیور کرتا ہے ڈیفرنٹ کسٹمرز تک جنہوں نے ہم سے پروڈکٹس چیزوں کو خریدا ہوئے ہمارے ایمازون کے پلائٹ فارم کے اوپر یہی کونسپٹ تمام مارکٹ ای بے پر بھی یہی کونسپٹ اپلیکیبل ہوتا ہے آپ کا یہی کونسپٹ جو ہے یہ ہمارا والمارٹ کے پر اپلیکیبل ہوتا ہے یہی کونسپٹ ہمارا ایڈسیے کے اوپر ہوتا ہے یہی کونسپٹ ہمارا اون بائی کے اوپر ہوتا ہے جو بھی مارکٹ پلیسز ہیں ان کے اوپر یہی سیم کونسپٹ اپلیکی بل ہوتا ہے اب لائک میں نے ایزا ڈراب شپر میرے پاس ایج کیا ہے لائک وٹس ایج کی مجھے ایزا ڈراب شپر کیوں کام کرنا ہے یا ایزا ری سیلر میں امازون کے اوپر کیسے کام کروں گا میں نے ایڈنٹی فائی کرنا ہے کہ یہ یہ برینڈز جو میں سیل کرنا چاہتا ہوں یہ ری سیل فرنڈی برینڈز ہیں یہ ان کو ری سیلنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ری سیلنگ اللہو کرتے ہیں جیسے کہ اگر میں آپ کو ایجیمپلز دوں لائک آپ پاکستان کے اندر آپ کوکا کولا کو ری سیل نہیں کر سکتے آپ اس طرح ڈیفرنٹ بہت سارے برینڈز ہیں جن کو ہم ری سیل نہیں کر سکتے یہ عام بندے کے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہم بہت سارے برینڈز ہیں جس کو ہم ری سیل نہیں کر سکتے ہم ایمازون کے اوپر یہ ایڈنٹی فائی کرتے ہیں کہ یہ یہ والے برینڈز ری سیل فرنڈلی ہیں اب لائک میں نے ایک پروڈک لسٹ کی اور وہ پروڈک میں نے سیل کرنی کوشش کی اور میں نے وہ پروڈک برینڈ A سے تعلق رکھتی ہے it means کہ i am reselling برینڈ A اب میں اس کی اس برینڈ کی میں ایک آئٹم سیل کر رہا ہوں یا میں دس آئٹم سیل کر رہا ہوں i am reselling the brand A میں برینڈ A کو ری سیل کر رہا ہوں یہ دکھا جائے گا کہ میں برینڈ اے کا ری سیلر اگر یہ کونسپٹ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم ایزا ری سیلر جب ایمازون کے اوپر سیل کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت ساری کمپلینٹس بہت ساری ایشیوز ہمارے منیمائز ہو جاتے ہیں ہمیں کمپلینٹس آنا کم ہو جاتی ہیں بہت ساری ایشیوز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن آپ کوئی بھی برینڈ پروڈک لسٹ کرنے کی کوشش کرنے لائک آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دس پروڈکس ہیں میں دس کی دس اب دس پروڈکس دس ڈیفرنٹ برینڈ سے تعلق رکھتی ہیں تو یو آر گوئنگ تو ری سیل ٹین ڈیفرنٹ برینڈ تو اب آپ کو یہ ایڈنٹی فائی کرنا ہے کہ کیا یہ دس برینڈ ری سیل فرنڈلی ہیں اب آجائیں اس کو ڈیفرنٹ موڈل کے ساتھ ڈسکس کہ میں آپ کو تھوڑا کمپیر کرنا اب ہم لوگ ایزا ڈراب شپر ایزا ری سیلر ہم جب ورکنگ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم ایڈنٹی فائی کرتے ہیں کہ یہ پروڈکس ہمیں کس سپلائر سے آویلیبل ہے جہاں سے سستی مل رہی ہے ایمازون پر ہم مہنگی بیچ رہے ہیں کس جگہ سے ہمیں سستی ملتی ہے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں اور ہم نے ایڈنٹی فائی کیا کہ یہ برینڈ ری سیل فرنڈلی بھی ہے اس کو میں یہاں سے بائی کر سکتا ہوں یہ دو سے تین سپلائرز بیچ رہے ہیں یہ ایمازون پر بک رہی ہے اور میں نے اس کا سیلز رنگ بھی دیکھا میں نے ریویوز دیکھے میں نے اس کے سیلرز دیکھے کہ یہ پروڈکس مجھے سیل کرنی ہیں اور میں نے اس کو ری سیل کرنا شروع کر دیا میں اس کو ری سیل کرنا شروع کر دیا اور میں آرڈر آئے گا میں خریدوں گا اور بھیج دوں گا آرڈر آئے گا میں خریدوں گا اور بھیج دوں گا اب بہت سارے لوگ مجھے questions کرتے ہیں کہ online arbitrage کیا ہے اب arbitrage کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے ایک market place سے ایک supplier سے ایک service سے آپ چیز لیتے ہیں اور دوسری جگہ پر وہ product بھیج دیتے ہیں as a reseller یا product کو sale کر دیتے ہیں جس کو ہم drop shipping کی دوسری definition بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر بہت سارے لوگ یہ کہا جاتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو FBA کر دیں گے like product خریدیں گے online retailer سے اس کو 10 piece FBA کر دیں گے 15 piece FBA کر دیں گے جو کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے like آپ جب اگر آپ real میں working کریں drop shipping کا business کریں تو آپ کو بتا چلے گا کہ drop shipping میں hunting is a difficult task آپ کو بہت سے product ایسی ملتی ہیں جس کے اندر hunting جب آپ product ہنٹ کرتے ہیں تو آپ کو margins واری product دونے میں time لگتا ہے تو آپ اگر وہ product کو FBA کریں گے تو آپ اس کو competitive نہیں ہو پاتے اس لئے FBA کرنا بری بات نہیں ہے یہ نہیں کہ ہم کر نہیں سکتے کر سکتے ہیں لیکن ایسا ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو FBA کریں اگر آپ basic concept سمجھ جائیں کیونکہ drop shipping کے اندر product دونڈنا product hunting کرنا is a difficult task اور یہ ایک hectic task ہے سب سے زیادہ مشکل drop shipping میں hunting کا process ہے کہ آپ کو product new product hunt کرنا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں نے for example ایک product list کی میں نے آج ایک product list کر دی Amazon کی اوپر تو ہوگا کیا کہ کچھ گھنٹوں بعد کچھ دیر کے بعد new sellers اس کو sale کرنا شروع کر دیں گے میں نے وہ sale کیے 10 dollars کی باقی seller اس کو sale کرنا شروع کر دیں گے 9.9 کی 9 dollar کی 8 dollar کی تو ایک price bracket ایسی آئے گی کہ میں اس کو resale کرنے کے قابل نہیں روں گا میں اس کو resale نہیں کر سکوں گا because کہ اس کی جو pricing ہے وہ میں اس کو compete نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے اگر آپ نے وہ FBA کی ہوئی ہے products FBA میں پڑی ہے اب آپ کی sourcing price ہے 8 dollars ٹھیک ہے اور Amazon کی feces وغیرہ ملا کیونکہ FBA کی feces ہمیشہ expensive ہوتی ہیں FBM سے FBM میں تو یہ ہے کہ اکثر آپ کو free shipping پڑ گئی یا shipping تھوڑی سی پڑ گئی اور آپ نے وہ جو اپنے customer تک پہنچا دی لیکن FBA کے اندر آپ کو extra shipping cost جو Amazon نے charge کرنی ہے وہ بھی آپ کو beer کرنی پڑتی ہے ایک ڈالر کی ہے تو ایمازون آپ سے 5 ڈالر دے رہا ہے تو 13 ڈالر آپ کی cost ہے cost اب آپ نے 13 سے اوپر sale کرنا ہے like آپ نے 17 کی 15 کی sale کرنا ہے تب آپ کچھ profit ہوگا اب sellers اس کو بیچ رہے ہیں 10 ڈالر کی تو آپ ویٹ کریں گے کہ sellers کی prices بڑھیں تب میں اس کو sale کروں اس لئے اس کو سمجھنا ضروری ہے اب اکثر ایسی ہوتا ہے like میں نے دیکھا کہ میں نے 10 ڈالر کو لسٹ کیا تو میں نے دیکھا کچھ عرصے کے بعد کہ یہ جو 10 ڈالر میں سے جو ایک ڈالر ہے یہ regular sale ہو رہی ہے میں اس کو چار ماہ سے sales کر رہا ہوں یہ regular sale ہو رہی ہے اور اس کے اندر بائی باکس بھی اچھا روٹیٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ پرائز ہمیشہ مہنگا بکتا ہے سستانی بکتا ہے اور میں جہاں سے source کر رہا ہوں وہ sourcing price سے اگر میں بیچتا ہوں تو مجھے اچھا profit ملتا ہے تو میں اس کو خریدوں گا FBA کر دوں گا because میں already test کر چکا ہوں کہ یہ اس کی sales history ہے اور اگر میں نے FBA کیا تو میرا stock dump نہیں ہوگا کیونکہ میں already میرے پاس ایک previous chart available ہے future کو predict نہیں کر سکتے لیکن previous history سے آپ دیکھ لیتے ہیں جب آپ نے خود sales کی ہوئی ہوتی ہیں اکثر لوگ dropshipر ایسے بھی ہیں کہ وہ کیا یہ جاتا ہے کہ آپ نے like وہ ایک product کو 6 ماہ سے sale کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ 6 ماہ بعد ان کو ایک deal ملی یا ان کو کسی lot پوری مل گی اس product کی کہ وہ ان کو سستی مل رہی ہے اب اسلے دنوں میں ہمارے ایک ایجنسی کے honor تھے انہوں نے کیا کیا کہ ایک product کو خریدا like انہوں نے already اس product کو تقریباً ایک سال سے وہ بیچ رہے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ product جو ہے وہ 28 dollars کی amazon پر sale ہوتی ہے ان کو وہ product ایک اٹھا جو پوری lot ہے ان کو مل گئی تقریباً 8 dollars کے لحاظ سے 8 dollars کے قریب قریب ان کو price پڑی تو انہوں نے تقریباً 49,000 dollars کا stock خرید لیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کا bsr اچھا ہے ان کا اس کے reviews اچھے ہیں تو میں اس کو کچھ ہی دنوں میں sale کر دوں گا ٹھیک ہے تو انہوں نے وہ سارا stock خریدا خریدنے کے بعد اس کو private اپنے warehouse سے اس کو بیچنا شروع کر دیا تو اب 8 dollars کی تھی کچھ shipping cost لگی کچھ amazon کی fees لگی تو ان کو ایک product کے پیچھے تقریباً تقریباً 10 سے 12 dollars ان کو بچنا شروع ہو گیا تو انہوں نے وہ سارے کا سارا stock بیچ کیونکہ ان کو sourcing کٹھی سستی مل گی تو اس لئے کٹھا سستہ لینا amazon fba کرنا ہم کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس track record available ہے اس product کا یہ آپ کو بتا ہے as a new be جب آپ کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے chances ایسے ہوتے ہیں کہ آپ غلط predict کر لیتے ہیں یہ product کو کہ یہ بکے گی اور وہ آپ selling کر پاتے ہیں افارگزم میں پاس یہ pen ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ pen ہے یہ blue color کا اس میں 10 colors available ہیں ٹھیک ہے اس میں 10 colors میرے پاس ایسے available ہیں جن کو میں amazon کے اوپر fba کرنا چاہتا ہوں تو 10 colors میں نے خرید لیے ٹھیک ہے white color, black color, blue color, green, red different colors میں نے خریدے میں نے amazon پر fba کر دیا لیکن جو زیادہ sale ہو رہا ہے وہ blue sale ہو رہا ہے ٹھیک ہے باقی 9 colors sale نہیں ہو رہے تو میرے یہ 9 colors یہ میں بیچ رہا ہوں اس کے میں نے sale کیا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ stock finish ہو گیا باقی 9 کا 9 stock ابھی amazon پر نہیں بکا یا اس کی جو pricing ہے وہ اس لحاظ سے نہیں تھی کہ میں اس کو compete کر سکوں ٹھیک ہے یا amazon available ہے یہ کوئی بھی reason ہے جس وقت میں اس کو sale نہیں کر پا رہا اب میں اس کا نیا stock پر خریدوں گا میں شاید 10-10 پیس خریدے دیتا میں 100 پیس خریدوں گا تو میں اس کا صرف blue مگواؤں گا اب مجھے دوبارہ investment چاہیے کہ میں اس کو مگواؤں گا اب میں نے دوبارہ invest کیا 100 پیس آگیا اور 100 کا 100 پیس پھر بگ گیا تھرڈ میں میں نے کوشش کی کہ نہیں جی میں اس کا 1000 پیس مگواؤں گا آپ نے 1000 پیس مگوایا آنے میں 45 دن لگے یا amazon تک پہنچنے میں ایک ماہ لگ گیا یا ڈیڑھ ماہ لگ گیا اور product available ہوگی then ہوگا کیا کہ اس وقت تک کوئی amazon available ہو جائے گا کوئی ایسا seller sale کرنا شروع گیا جو کم price پہ sale کر رہا ہے تو آپ کا 1000 پیس وہاں stuck ہو جاتا ہے drop shipping میں ہمارے پاس یہ ایج available ہے کہ جب یہ بکے گا ہم تب خریدیں گے اگر ہم اس product کو خرید رہے ہیں تو اگر ہمارے پاس history یا ہمارے پاس experience نہیں ہے تو میں اب آپ نے اکثر drop shipper دیکھے ہوں گے جو stock خرید کے نہیں رکھتے لیکن جو اچھے drop shipping جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں جن کے پاس skills available ہیں جن کے پاس track record available ہے یا جو بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ stock بیچنے کے خرید بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ wholesale کہ لیں اس کو آپ online arbitrage کہ لیں اس کو جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کہ لیں جو آپ کو term اچھی لگے لیکن actually we are the resellers ہم لوگ amazon کے اوپر resellers ہیں ہم amazon پیزا resellers اپنی اکٹیوٹیز کو perform کرتے ہیں ہم identify کرتے ہیں کون سا برینڈ resell friendly ہے ہم اس کو sale کرتے ہیں یا ہم اس برینڈ سے اجازت لے لیتے ہیں کہ ہم آپ کو resell کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم special permission لے لیتے ہیں یا یہ کہ ویسے بہتری ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبا process ہے بہت زیادہ time چاہیے ایک permission لینے میں ایک برینڈ سے ہم resell brand resell friendly برینڈ کو صرف analyze کرتے ہیں ہم cross اب drop shipper کے پاس ایک اور edge available ہے وہ edge یہ ہے for example یہ item میں نے دیکھا کہ یہ item USA کے اندر short ہے USA میں available نہیں ہے جتنے بھی retailers ہیں وہ out of stock ہیں جتنے suppliers ہیں وہ out of stock ہیں اور ایمازون بھی out of stock ہے میں اس product کو کینیڈا سے خرید کے بیش دوں گا میں اس product کو کسی اور country سے source کرلوں گا کیونکہ میرے پاس یہ edge available ہے کہ جہاں سے ملتی ہے میں اس کو source کرنے کا میرے پاس edge available ہے as a drop shipper as a FBM merchant میں as an FBM seller جب ایمازون پہ available میں نے خود fulfill کرنا ہے تو میں کہیں سے بھی اس کو source کرلوں گا میرے پاس یہ والا edge available ہے یہ جو سب سے بڑا edge ہے FBA میں واقعی stock خرید کر رکھنا ہے مجھے stock نہیں خریدنا میرے پاس جب order آئے گا مجھے تب اس کو source کرنا ہے تو میں کہیں سے بھی source کر سکتا ہوں like ایمازون کے علاوہ میں دیکھوں گا USA میں نہیں میں کینیڈا سے source کرلوں گا میں cross border source کرلوں گا میں USA کی product کینیڈا میں sale کرنے ہی کوشش کروں گا اس طریقے سے ایک بہت بڑی market ہے یہ بہت بڑی ایک industry ہے جس کے اندر آپ as a reseller جب آپ کو ایمازون اللہو کر رہا ہے کہ آپ as a reseller business کر سکتے ہیں تو this is a vital opportunity for you guys کہ آپ even کہ آپ نیدر لینڈ میں بھی یہ business کر سکتے ہیں even کہ آپ یورپ میں بھی یہ business start ہو سکتا ہے تو ایمازون 20 پلس کنٹریز میں جب operate کرتا ہے تو ہم کسی بھی market میں اس کو as a reseller اپنی activities کو perform کر سکتے ہیں اور اس business کو بڑے تھوڑے پیسوں سے start کر سکتے ہیں hope آپ کو یہ clarity آگی ہوگی کہ ہم لوگ کس طریقے سے drop shipping کا business کرتے ہیں کس طریقے سے ہم جو ہے اس کے اندر stock خرید سکتے ہیں پلس online arbitrage کیا چیز ہے retail arbitrage میں ہوتا ہے کہ آپ کسی retailer سے چیز خریدتے ہو online میں آپ کسی online retailer سے چیز خریدتے ہو ٹھیک ہے اگر ہم FBA کر رہے ہیں تو ہم گئے ہم نے online arbitrage کر دیا ہم FBA نہ کریں FBM کریں ہم گئے ہم نے drop shipping کر دیا concept back end کے اوپر سارا سیم ہے بالکل basic ہے باقی ساری confusion آپ کی لئے create کی گئی ہے تکہ آپ different confusion میں جائیں اور different question raise کہ کیا چیز ہے definitions میں جائیں باقی بہت ہی آسان ہے بہت ہی طریقے سے آپ reselling کے طور پر اگر آپ سرج کرنا ہے اس کو deep میں study کرنا تو آپ as a reseller اس کو study کریں کہ ہم as a reseller کیسے کام کر سکتے ہیں کہ who are the amazon resellers in e-commerce reseller کے طور پر کیسے business کے اندر جو ان ہو سکتے ہیں کیسے new market places پر ہم جا سکتے ہیں کیسے ہم wayfair کیو پر سیل کر سکتے ہیں کیسے ہم new egg کیو پر سیل کر سکتے ہیں کیسے ہم on buy کیو پر سیل کر سکتے ہیں آپ کو بہت بڑی opportunity آگے نظر آئے گی Thank you so much Take care Allah Hafiz